اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ اور یہاں پہ میں بنانے لگی تھی آج بھنڈی آج بھنڈیاں لے کر آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج نہ سمپر والی بھنڈیاں بناو جو پیاز والی ہوتی ہیں اچھا دیکھنے میں یہ اتنی زیادہ تھی پوری پراد بھڑی ہوئی تھی تو مجھے سمجھ میں نہیں تھی ہاری کہ یہ بھنڈیاں کیا بنیں گی یہ تو بہت زیادہ ہیں تو اس کے بعد کٹ کرنے کے بعد آپ بول دیکھیں کہ کتنا رہ گیا اور اس کے بعد ابھی پکیں گے تو آپ دیکھیں گا کہ کتنا رہت ہے تین بیچ میں نے اس میں ڈالے باری باری ون بائی ون فرائی کرتے جائیں گے اور ادھر میں نے پلیٹ میں نہ بھنڈیاں ساری نکال نکال کے رکھ رہی تھی تو احمد مجھے کہتا ہے اتنی زیادہ بھنڈیاں کھائے گا کون میں کا کھا لیں گے ہم کوئی بات نہیں ابھی دیکھنا جب یہ پکیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا تو یہاں پہ میں نے بھنڈیاں ساری فرائی کر لیں اس کے بعد کی کہ اندر میں نے ڈال دیا ہے جنجر اور گارلک چوپٹ کی آوا کیونکہ جو بھونیوی سبزی ہوتی ہے نا اس میں چوپٹ کی آوا گارلک اور جنجر بہت مزے کا لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے سات کے ساتھ ہی ساری جنسیاں برطن بغیرہ دھو لیتی ہوں ویسے تو میں کلپ نہیں بناتی لیکن آج میں نے کہا ہلکا سا بس بنا لیتے کیونکہ کچن کلین کر رہے ہیں اور روٹین میں اپنی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس میں سے کافی چیزیں تو میں بیچ میں دکھا دیتی ہوں کچھ نہیں دکھاتی تو ویجیٹیبلز بھی اب دیکھیں تو کٹ تو کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو دکھائیں لیکن میں نے نہیں تو یہاں پہ جی میں نے پیاس کو براؤن کرنا شروع کر دیا تھا اس کو بس ہلکا سا گولڈن براؤن کریں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور نہ اچھا لگے تھوڑا سا کرسپی کرسپی سب ہی ہو تو یہ دیکھیں جی انین ہمارا جونسا ہے فرائی ہونا شروع ہو گیا جب یہ ہاف ہو گیا تو اب میں نے اس کے اندر اٹ کر دی ہے نمک لال مرچ پورڈر اور زیرا ہے اور ساتھ میں ہشک دھنیا پورڈر وہ سابوت ہے تو یہ سپائسز ڈال کے اس کو مکس کیا اس میں میں نے پانی بلکل اٹ نہیں کیا کیونکہ ہم ابھی ٹماتر اٹ کریں گے نا تو تھوڑا سا پانی ہو جائے گا تو جلدی جلدی پھر میں نے اس میں ڈال دیں گرین چیلی کٹ کی ہوئی اور رافلی میں نے کٹ کی تھی اور ساتھی میں نے فریز کیا وہ ٹماتر تھے چار سے پانچ وہ اٹ کیے ساتھی بھنڈی اٹ کر دی اب میں ان کو کروں گی مکس کرنے کے بعد اس کو فائف منٹ کے لیے باس اس کو میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر ہم رکھیں گے اور اگر ٹماتروں نے پانی چھوڑ دیا ہے تو ہائی فلیم کے اوپر اس کو ڈرائے کر لیں گے تاکہ مزیدار سی ماری بھنڈیاں مانجھیں تو یہ دیکھیں زبر دس بھنڈی تیار ہوگی تو میں اس میں چاری تھی کہ نا کچھے عام والا یعنی کہ کیری جو انسی ہوتی وہ بھی اس میں اٹ کروں بڑا اچھا پلیور آتا ہے تو وہ ہزبن جب بھنڈی لینے گئے تو وہ کہتے کہ ہاں جانے والا ہے اور تم بھنڈیاں مانگ رہی ہوں اس سیزر میں کونسی کیریہ ملتی ہے میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں بھی تو ہیر اناردانا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میری ہزبن نے کھاتے تو اس لیے پھر نہیں انہوں نے کھایا تو ڈالتی نہیں میں تو یہاں پہ فاطمہ نے کل کے مصر تھے لیفٹ آور اس کی بھی ویڈیو جو انسی ہے نا میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو ساتھی اس نے بھنڈیاں میں نے کہا اس کا کمبینیشن آپ کو دکھاؤں گے کمبو دیکھو ذرا ان کا کہ مصر اور ساتھ میں بھنڈی اور ساتھ میں چاول پتہ نہیں یہ کیا ٹیسٹ آتا ہوگا تو کہہ رہی تھی ہر مزے کا آیا ہے اپنی اپنی چوائیس ہے ہر بندے کی تو یہاں پہ جی بھنڈی ریڈی ہو گئی اور میں نے ساتھ میں مو آئی تھی تندور کی ڈوٹیاں اور ان کے ساتھ تو کیا مزے کی لگی تھی اور یہ ہے جی نیکس ٹرے نیکس ٹرے میں نے جونسہ مورننگ میں بنا رہی تھی ہاف رائی ایک اور میں نے یہ ایک تک ہی شوٹ کیا اس کے بعد جونسہ سٹوڈی جتنا فل ہو گیا کہ اتنا فل ہوا کہ میری جونسی نا ویڈیوز میں آگئے آپ کو سٹوڈی سناتی ہوں تو یہاں پہ بچے سکول سے آگئے تھے اور انہوں نے یونیفرم یوں ہی پھینکا ہوا تھا کیونکہ دھونے تھے نا میں نے تو سارے میں نے کٹھے کی ہیں بیک بکر اٹھا کے رکھے اور یونیفرم جونسہ میں نے بھی کوہ دیا تھا صرف میں میں ڈیلی جونسہ ان کے یونیفرم دو یونیفرم میں دونوں ہی ان یعنی کے ایک دن بعد چھوڑ کے ان کے دھو دیتی ہوں تاکہ ڈیلی بچے پہن کر جائیں کیونکہ موسم اتنا گرم ہوتا ہے اور بچے جب گھر آتے ہیں پسینے کی سمیل آتی ہے تو ڈیلی کے ڈیلی میں ان کو نیا یونیفرم ہی دیتی ہوں پہننے کے لیے ہیر ویسے تو پرفیوم بھی لگا کے جاتے ہیں لیکن مگر پسینہ تو پھر پسینہ ہے نا تو وہ پھر نہاد ہو کے تو پھر یہ ڈیلی پہن کر جاتے ہیں تو یہاں پہ میں آگئی تھی یہ ڈرائنگ ہوم میں ڈائنگ ٹیبل صاف کرنے کے لیے کیونکہ میں نے اپنی ہیلپ ایٹ سے کہا کہ اس کو نا زرہ کلین کر دینا تو کہتی بچی کل کروں گی یہ پورا ہفتہ آگئے جانا کہتی بچی کل کروں گی کل کروں گی تو میں ہی کرتی تھی تو میں نے کہا اچھا چولو دنے دو نہیں کرتی تو نہ کرے اس کے بہانے نہیں ہتم ہونے تو میں ہودی کار لیتی ہوں میں نے یہاں پہ جناب پھر میں نے غصے میں آکے تو پھٹا پھٹی چیرے ہی دو درگی میں کہ گھر اپنے ہی ہے غصہ اسی سے کہایا کہ بھی جب ایک انسان آپ کے ساتھ اتنا اچھا کار ہو اور آپ کو کہو نا کہ کام کر دو تو پھر آگے سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کل کل پہ نہیں بات رکھنی چاہیے ہاں اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھے سے نہ چل رہا ہو تو پھر تو آپ ایسا کریں پھر تو سمجھ میں بھی آتی ہے تو یہ میں نا کور لے کر آئی تھی ایک کپرا میں پاس فیبرک پڑھاوا تھا تو اندر سیٹیں جو انسی تھی نا یہ اب حراب ہو رہی تھی بچے یہاں پہ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں اور پڑھتے بھی سی روم میں یہ کبھی ڈائننگ پہ بیٹھ کے پڑھ لیا کبھی صوفوں پہ تو یہ حراب ہو رہی تھی تو میں نے نا ہودی پھر یہ کور سٹیچ کی ہے پہلی دفعہ یوٹیوب سے میں نے طریقہ دکھا اور وہاں سے دیکھ کر میں نے یہ سٹیچ کی ہے اور اچھے سٹیچ ہو گئے تھے میں نے پہلی دفعہ کیس آپ سے ٹھیک تھے اور کاسا بس مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دیکھیں لگ رہا نا کہ ٹھیک ہی سی لیے ہے نا تو مجھے بھی اچھے لگے تھے میں پھر سب کو کہتی تو دیکھو یہ میں نے سٹیچ کی ہے اچھے لگ رہے ہیں نا اچھے لگ رہے ہیں نا جب آپ اپنی چیز کو بناتے ہیں بھر پوچھتے ہیں بار بار کہ اچھے لگ رہے ہیں یعنی کہ تریف نہیں ہوتی بس اور کوئی وجہ نہیں ہوتی تو ہر یہ میں نے یہاں پہ سٹیچ کی ہے اچھے میں آپ کو اور بھی چیزیں دکھاؤں گی جو میں نے سٹیچ کی ہے کسی اور ویڈیو میں میں کپرے تقریباً اچھے سٹیچ کارڈ لیتی ہوں بہت زیادہ اچھے نہیں یعنی کہ جیسے ہوتین وہ گھیرے والی شرٹے وغیرہ اور بڑے وہ لگاتی ہیں پیچ پوچھ تو اتنے زیادہ پیچ والی اور چیزوں والی نہیں لیکن ہلکی پھول کے ڈیزائننگ کر لیتی ہوں میں میں کٹ والی زیادہ تر ڈیزائننگ کرتی ہوں وہ مجھے زیادہ چلگتے ہیں کہ کٹس ہوں لیسز والی زیادہ کم کرتی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ نہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں میں نے شیئر کرنی ہے ویڈیو بناؤں گے پھر تو یہاں پہ جناب میں نے سپری کر دیا یہ جونسا کلینر ہوتا ہے کلاس کلیرر وہ سپری کیا اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا اور پھر میں نے اچھے سے اس کو سارا کلین کر لیا اچھے نیچے سے بھی سارا میں نے ٹیبل کونہ ڈائننگ کی وہ میرل وغیرہ نیچے لگاوا ہے تو وہ اس کو بھی اچھے سے کلین کر دیا کلین کرنے کے بعد جو اس کے پر میٹ پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے کلینر لگا کر فرش پہ رکھا ہوا تھا سائیڈ پہ تو ان کو کلین کر کے اب میں نے اوپر بچھا دیا کیونکہ ان کے اوپر ڈسٹ جب آ جاتی ہے نا تو یہ کیا کرتی ہے اس سے اتنا ساف تو کرتی نہیں پھر خودی بندے کو کرنا پڑتا ہے تو میں نے سارا پھر اس کو ساف کیا پھر یہ واس وغیرہ بھی اچھے سے ساف کیا اس کے پر پھر کلینر کیا پھر اس کو دوبارہ سے ساف کیا تاکہ اچھے سے شائن آ دے تو آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے میں ویسے کوشش کرتی ہوں کہ جتنی بھی کلیننگ ہے نا ایک دن میں نہیں کروں تو میں ڈوائٹ کر لیتی ہوں کبھی ڈائننگ ٹیبل کر لی کبھی ہی شوکس اس کے پیچھے ہے بیک پہ ہی ڈائننگ کے نا تو وہ برطنوں والا ایک دن کر لیا پھر صوفوں والی سائٹ پہ ایک علماری ہے ایک دو دن بعد وہ کر لی کچن میں بھی ایسی کرتی ہوں کبھی دو کیپنٹ کر لی کبھی تین کیپنٹ ساف کر لی تو وہ نہ ایزی ہو جاتا ہے آپ کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا اگر ایک ہی دن میں سارا کام کریں نا تو پھر آپ تنگ پڑ جاتے ہیں اور دوبارہ پھر سوچتے بھی نہیں ہیں کبھی کلیننگ جلدی کی جائے پھر آپ جلدی کلیننگ کرنی پڑتی نہیں تو کبھی کبھی ہے میں کیا کرتے ہیں کہ جب میرا موڈ ہو کلیننگ کرنے کا اور میرے سنانہ ہو رہی ہو تو میں موٹیویٹ ہونے کے لیے کوئی بھی ویڈیو لگا لیتی ہوں جو انسی کلیننگ کی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہو اور بس پھر میں کلیننگ شروع ہو جاتی بچے گاتے ہیں موڈ ہونتی ہے نا ویڈیو دیکھتی ہے اور پھرانی کلیننگ کے لیے بھاگ جاتی ہیں تو یہاں پہ احمد بیٹھا ہوا تھا صوفے پہ شرارتیں کر رہا تھا تو جیسے میں اسے پکڑنے کے لیے اٹھنا تو یہ یہاں پہ کشن چھوڑ کے نہ تو در کو بھاگ گیا اب ادھر میں نے پھر یہ یہ بھی جنسی سینٹر ٹیبل وہ بھی کلین کر دی ہے اس کا تو میں نے کلیپ نہیں بنائیا وہ جو بھاگ رہا تھا میں اس کے پیچھے لگ گئی تو یہاں پہ آپ پھر آکے بیٹھا ہوتا کہتا ہے یہ دیکھیں ٹیبل تو دکھائیں کہ میں یہاں سے کیسے بچ گیا تھا تو وہ نہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں نہ شیئر کر دوں گیا آپ کے ساتھ کیونکہ ویلوگ کا ٹائم جو ان سے اب حتم ہو چکا ہے تو وائس آور انڈ ہو گیا تھانکس و وچنگ اللہ حافظ